اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ پڑھی چکے ہیں کہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ اور سوشل سائنسز سے متعلق شریعت کے حکمات یہ ٹاپک ہے اس پوری صورت کا جب آپ نے پوری ڈیویل سے اس میں پڑھا تو تعمیر شخصیت کے لیے شریعت سے متعلق احکامات یہ ایک پوری سٹڈی اپ کر چکے تھے کہ کس طرح سے ہمیں فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکومتی فیصلے کا حضور بھی اپڑ چکے کہ کس طرح سے یہ ڈیسین لینا چاہیے حکومت کے معاملہ اب یہ ابھی ہم نے اس کا کچھ حصہ ابھی بڑھنا ہے اس وقت ہم یہ اہل کتاب کے ساتھ انذار عام اور اس کا روئی ہے انذار عام کا مطلب یہ کہ فائنل وارننگ کرتے بھی انہیں بتانا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھی یہ قرآن پاک کی ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہ اہل کتاب کے لیے ان کے لیے آتا ہے تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ پوری کی پوری اس قرآن پاک میں ہے اور ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ اگرچہ ہی سٹوریکل انفرمیشن ہے لیکن اصل میں ان کا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے جو پرانی امت مسلمہ کا تو ان کے کیا کیا ایٹیٹیوڈ ان کا رہا اور کس طرح سے انہوں نے معاملات کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پورا تبصرہ فرمایا تو اس میں سے جو لوگ واقعی دل میں مخلص تھے وہ تو ایمان لے آئے اور میجورٹی نہیں لائے اور ان پر اس دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے صدا ہے کہ وہ امت مسلمہ جو خاص طور پر مسلمان اور اسی طرح کرسچنز کے یہ انڈر ہی رہیں گے تو یہ ان کے لیے ایک سزا کے طور پر انہیں رکھا گیا اور ہمیں یہ سیمپل کے طور پر ہے کہ ابھی واقعی ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے اس لیے تیار ہو جاؤ آخرت کے لیے تو یہ اصل ٹاپک ہے تو اس میں اب آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل کتاب کے لیے ایک فائنل وارننگ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اب منافقین سے متعلق ایک فائنل وارننگ ان کے ساتھ بھی آئے گی تو یہ ہم سٹڈی کریں گے اس کے بعد پھر قانون کا وہ حصہ دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ جس میں قتل سے متعلق قانون اور پھر فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ اور پھر کوسٹن آنسرز پورے یہ اسی صورت کے اینڈ تک یہ چلے گا سلسلہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی کا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کے جواب ہے دیکھتے ہیں اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے علم ترائل اللہذین اوٹو نصیبا من القتابی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے ان کے سامنے اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چکتے ہیں کہ آپ ہی راستہ راستہ گم کر لیں یعنی اصل میں یہ اہل کتاب چونکہ یہی پڑے لکھے لوگ تھے مدینہ منورہ میں تو اس لیے جو یہاں کے عرب تھے وہ ان سے امپریس تھے اور یہ عرب اگرچہ ایمان لائے چکے تھے تو تب بھی ان کو ان پہ مختلف question answers کی شکل میں جو بنی اسرائیل کے scholars ہیں وہ ان کے ساتھ پروپرگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ بھی یہ اللہ کے سچے رسول نہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ خاص طور پر ان کے فقہہ کے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو کینسل کر دیا تھا تو یہ اس میں پھر پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اور بتایا کہ بھی دیکھئے کہ یہ گمراہی کی ترجیح کرتے ہیں اس لیے آپ یہ خیال کیجئے گا تو آپ اس کی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے تو مدینہ منورہ میں تو ان سب کے لیے بتایا گیا کہ بھی آپ نے ان سے امپریس نہیں ہونا اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعُهْدَائِكُمْ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا آپ کے ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے آپ ان کی پروانہ کیجئے اور مطمئن رہیے کہ آپ کی حمایت کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے یعنی یہ آپ کے لیے ایک پوری گرنٹی دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے موجود ہے اس لیے اب بالکل ان کی پروانہ کیجئے گا حچب یہ ان کی دشمنی کیا تھی کہ یہ بنی اسرائیل یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق اور پھر ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی امت بن گئی تھی اس میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے چلتا رہا سلسلہ اور یہ تقریباً اس کے لیے دو ہزار سال تک یہ سلسلہ رہا مسلسل نبی آتے رہے بتاتے رہے تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جناب ہم تو بس قیامت تک کے لیے ہم ہی سپر پاور ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر حضرتیسہ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور ان کا کوئی آپس میں ان کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ قتل کرے اور پھر صدا انہیں یہ دی یہ آگے یہی اس پر ڈسکشن آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں قیامت تک کے لیے ایک مغلوبیت کی صدا وہ کر لیا تو یہ لوگ بڑے ان میں ایک قوم پرستی تھی اور اب انہیں پتا چلا کہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ تو دوسری قوم بنی اسماعیل کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں وہ رسول آئے تھے تو ان پہ بڑا تاثب تھا کہ بھی یہ دوسری قوم کو کیا وہی ان کو سپر پاور بن رہا تو اب صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کا پورا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری فائنل وارننگ کرتے ہوئے بتا دیا کہ ابھی آپ کو مغلوبیت کی سدائی رہے گی اور اب یہ نئی امت مسلمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پوری دنیا تک وہ پھیلائے گا تو یہ اصل تھا جس میں یہ تاثب تھے تو اب یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پورا جواب دیا اب مزید ان کی دیکھئے کہ ان کا رویہ کیسا رہا ہے یہ اٹیٹیود ہے گستاقی کا جو انہوں نے یہ حرکتیں کی من اللذین هادو یحرفون الكلمہ عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعینا لیا لئلسنتهم وطعنا فددی ولو انہوں قالوا سمعنا وعطعنا واسمع وانظرنا لکانا خیر اللہم واقواما ولیکن لعناہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنونا اللہ قلینا پھر ان میں سے خاص کر جو یہودی فرقہ بن گئے تھے ان کا ایک گروہ زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین پر تنس کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع اور محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جیسے سمعنا وعصینا یعنی سلیہ اور اطاعت کی ان الفاظ کو اسما غیر مسمع یعنی نا سنا اور نا اطاعت کی اور رائینا یعنی یہ تو ہمارا یہ چرواہ ہے کہتے ہیں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک اس طرح کی گستاقی اس طرح سے کرتے تھے کہ جس پہ یہ نہ کہا جا سکے کہ جناب نہیں جی ہم تو یہ کہہ رہے تھے ہم تو سمعنا وعصینا کہہ رہے تھے لیکن اندر سے دل میں یہ کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا درحالے کہ اگر وہ سمعنا وعطعنا اسماع وانظرنا کہتے تو ان کے لئے بہتر وطور موقع اور محل کے مطابق نہیں لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لانت کر دی رہی ہے اس لئے وہ کم ہی مال آئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بتا دیا کہ بھی اپنے دل سے یہ جو ایک گستاقی اپنے دل سے جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی تمہاری اصل نیت یہ ہے اگر تم سچ مچ سمعنا وعطعنا کہ ہم نے سنا اطاعت کی ہم نے سن لیا انظرنا آپ یہ انعیت فرمائیں کہ یہ ہمیں ایکسپلین کر دیں یہ چیز تو اس طرح کی بات کرتے تو ٹھیک تھا لیکن وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے اور یہ صورت البقرہ میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اس میں بہت کم لوگ ایمان لائیں گا اور واقعی کمی لوگ ایمان لائے سپیشل ہی سب سے پہلے تو ان کے سب سے بڑے سکولر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ میں ایمان لے آئے تھے اور وہ ان کو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کو سب سے بڑے بینفٹس ان کو اسی دنیا میں مل بھی گئے اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کی خاتون ایمان لائے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور وہ اب ام المومنین ہے کہ ہم سب کی والدہ کی حیثیتوں نے بن گئے اس کے بعد پھر مزید فرمایا اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہے مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لانت کر دیں جس طرح ہم نے ثبت والوں پر لانت کر دی تھی اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے یعنی بتا دیا ان کو کہ بھی تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ صحیح ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب تمہارے پاس موجود ہے طرح اسی کے مطابقے کہ تم عمل کرو اور وہ سیم وہی حکامات قرآن میں اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ خود طرح میں جو بائبل کی پانچویں بک استثناء ہے تو یہ اصل طرح ہے اس کی آپ سٹڈی ایک کمپیرٹیو سٹڈی سے قرآن سے کر لیں تو سیم وہی حکامات آپ کو نظر آئے تو پھر ان کو بتا دیا کہ بھی اگر ایسا تم نے نہ کیا اور یہی گساخی کرتے رہے تو پھر تمہارے جو چہرے ہیں یہ بگاڑ دیں گے اور ان کے پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں گے کہ یہ نہیں یہ اس دنیا میں تو سائیکولوجیکل ہی تمہاری شکل ویسی ہو جائے گی کہ بالکل الٹ جاؤ گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہی ان کے حرکتیں کر دیں اور اس کے بعد بتایا کہ بھی یہی معاملہ ویسا ہے کہ جیسے میں نے ثبت والوں کو ثبت کیا ہے کہ یہ ہفتے کا دن تھا عبادت کے دن میں تو انہوں نے فراڈ کیا تھا یہ صورت البقرہ میں آپ پڑ چکے ہوں گے کہ انہوں نے یہ فراڈ کیا تھا کہ عبادت کے دن وہ عبادت کی بجائے بس یہ مچھلیوں کو اس طرح سے پکڑتے تھے کہ جناب اس کے لئے پورا بنا دیتے تھے اور وہ یہاں پہ پھنس جاتی تھی چلو اگرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے تو کام تو انہوں نے کر دیا نا اس دن جب انہیں عبادت کا دن تھا جس میں ان کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ عبادت کے علاوہ کچھ کریں تو انہوں نے یہ حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بالکل بندر جیسی شکل بنا دی یعنی بندر ان کی ایٹیٹیوڈ ویسا ہو گیا جیسے بندر کا ہوتا ہے ایسی حالت ہو گئی تھی تو یہ بتا دیا کہ تمہیں بھی ایسا کر دیں تو یہ واقعی پھر ان کی یہی حیثیت ہوئی کہ اس کے بعد تو جب جنگے خیبر ہوئی تو اس کے بعد یہ سب یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے وہ سارے کے سارے بالکل سرنڈر کر دیئے اور کچھ ان میں سے نیک لوگ تھے وہ ایمان لے آئے اور باقیوں نے پھر یہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا ہمیں اجازت دیں کہ ہم خیبر کے علاقے میں اگری کلچر ہم کر لیں اور آپ جو ہے نا پھر کچھ حساب لے لیجئے گا کچھ ہمیں تو آپ 50-50% کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور پھر یہ پوری خدمت کرتے رہے صحابہ اکرام کی اور صحابہ اکرام بھی آتے تھے تو وہ جب بالکل exact 50% calculate کر کے ایک چیز کو اور پھر یہودیوں کہتے تھے بھی آپ لوگ جو آپ کو پسند آپ لے لیں تو پھر وہ کہتے تھے کہ واقعی یہ تورات کے جو حکمات ہیں کہ جس میں ہم نے بالکل صحیح طریقے سے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ آسمان اور زمین اسی طرح چل رہی ہے جیسے یہ صحابہ اکرام کرتے تھے خاص طور پر ابو عبیدہ رضی اللہ تو انہوں نے وہاں پہ اس کام کے لئے آتے تھے اور وہ بہت پورا financial matters کے responsible وہی تھے تب امیجن کرے کہ یہ حالت رہی ان کی پھر جنت میں داخلہ کے لئے غلط فہمی ان میں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جواب کر دیا یہ ہمارے ہاں بھی یہی غلط فہمی موجود ہے دیکھ لیجئے وہی سے ہمیں یہ تفسرہ مل جائے گا کہ نہ تو گساقی کرنی ہے اور نہ ہی غلم غلط فہمی میں ہم نے پڑھنا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرق بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا ومن یشرق باللہ فقدفترا اسمن عظیم ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے عقائد اور عمال خاک کچھ ہوں یہ لازم ان جنت میں جائیں گے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوشتے کسی کو اس کا شریک ٹھرائے جائے اس کے نیچے البتہ جس کے لیے وہ گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افترہ کرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرق جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاقیزہ ٹھہراتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاقیزگی عطا کرتا ہے یہ اپنے کرتوتوں کی صدا لازمان بھگت لیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے انظر کیفا یفترون علاللہ لازمان اپنے لازمان کہ کئی عمل جو ہیں وہ شروع کر دیئے تھے خاص طور پر جیسے دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا ایک حصہ سمجھ لیا تو یہ غلط فہمی ہوئی اور آیا کہ بس جی یہ تو کنفام ہے ہمیں تو جنت میں لے جائیں اسی طرح یہودیوں کے ایک فرقے نے یہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ایسی حصیت سمجھ لیا کہ یہ جی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس طرح سے انہی کی طرح یہ کچھ عبادت کرنے لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تفسرہ کر دیا اب مسلمانوں کو دیکھئے تو ان کیاں بھی یہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے نیک بزرگ جو گزرے تو ان کے مزارات پہ جا کے جو جو حرکت وہ کرتے ہیں کہ بالکل ایسی کے دعائیں انہی بزرگوں سے کرتے ہیں کہ جی یہ بزرگ یا میں بچا دے دے یا یہ کر لیں تو اس طرح کہ یہ ہمارے ہم بھی ویسی حرکت ہو گئی ہے تو اس تفسرے پہ آپ خود ایک کمپیرٹیو سٹیڈیس کر لیجئے انہی آیات کے ساتھ کہ کیا ہم لوگ اس پہ ایسے تو نہیں عمل کر رہے ہیں تو اگر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ غلط فہمی جو تمہیں جنت کی ہوگی تو یہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ شرک جو کریں گے تو ان کو نہیں بخشے گا یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ اور پھر دیگر آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ جو بڑے گناہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جیسے قتل شرک ہے قتل ہے اور دوسروں پر فراڈ کرنا اور یہ چیزیں نہیں معاف کرے گا باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا تو بخش دے گا اور چاہے تو نہیں بخشے گا یہ بندے کی کوالیٹی کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تو دیکھ لیجئے اس کے بعد جادو ٹونہ کی جو حرکت یہ کرتے تھے شیطان کی عبادت کرتے رہے تو یہ بھی بتا دیئے مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے تو وہ ایسی حرکت کرتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اَلَمْ تَرَائِ لَلَّذِينَ اُنتُ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالتَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُ هَا أُولَائِ اَهْدَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُ سبیل ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ آیا ہوئے کہ جب یہ جبت یعنی جادو ٹونہ اور تاغوت یعنی شیطان پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ لوگ ہیں امیجن کریں کہ یہ اس طرح تک حالت ہو گئی تھی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کر دی اور جن پر اللہ لانت کر دے تو پھر آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پاسکتے یعنی انہوں نے جادو ٹونہ بھی اور اس طرح سے یہ تاغوت یعنی ایک تو وہ شیطان جو جنات والا شیطان اور پھر انسانی شیطان بھی تھے جو ان کے لیڈرز تھے تو یہ اب صورت الناس اب پڑھ لیتا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے اور انسانوں میں بھی ہوتے تو یہ ہی ان کے لیڈرز تھے جو انہیں سمجھاتے ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طورات میں وہ حکم نہیں ہوتا تو اور اپنی طرف سے یہ اجاد کرتے ہوتے تھے ایسی حرکتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان پر لانت کر دیا اور لانت یہ اردو میں لانت کچھ اور چیز ہے انہیں اردو میں لانت کا مطلب انہا ہے کہ ویسی بیزاری کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن لیکن عربی میں لانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی یہ لانت ہے اللہ تعالیٰ کی کبھی انعیت ان پر نہیں ہو یہ لانت ہے جن پر ہوئی ہے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بھی دیکھئے تو مسلمانوں کے اندر بھی کئی گروہوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو جادو ٹونہ بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ بہت سارے ایسے بابے وہ بیٹھے ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے اگر ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس پوائنٹ آف ویو کا آپ قرآن سے کمپیر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ پھر آستہ آستہ وہ تاغوت کی شکل وہ بھی بن جائے پھر فرمایا کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوری بھی دینے کے لئے تیار نہ ہوتے ہیں کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس حنایت سے حصد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کیا تو یہی بات ہے تو سن لیجئے کہ ہم نے تو اولاد ابن عیم کی اس شاق کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی یعنی اصل یہ بادشاہی تھی یعنی بادشاہی کیا تھی حضرت ابراہیم کی امت پہ کہ ان کو ایک رسپونسیبیلٹی بنا دی گئی تھی کہ تم نے پورے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا یہ رسپونسیبیلٹی تھی اور یہی بادشاہی تھی اور اس کے ساتھ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی سپر پاورز ان کو پولیٹیکلی بھی بنا دیا تھا اور اس طرح سائنس انڈ ٹکنالوجی میں بہت کچھ ٹکنالوجی کر دی تھی اس کے لئے آپ ہسٹری میں آپ پڑھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ تھے تو ان کو ایسی ٹکنالوجی ایویلیبل تھی کہ وہ آسانی سے ہواوں میں بھی وہ سفر کر لیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی ہوای جہاز ہوتے تھے اس زمانے میں یہ آپ سے تین ہزار سال پرانی بات اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ایسی ٹکنالوجی کچھ کیمسٹری کی اور کچھ بائیولوجی کی اور اسی طرح فیزکس کی کچھ ایسے علوم ان کو سکا دیئے گئے تھے کہ جس سے یہ پورے سپر پاور بن گئے تھے یہ حالت تو اس میں یہ تھا تو اب ان کا حسد یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کے اب اسماعیل علیہ السلام کی جو امتوں ان پر یہ یہ ان کو شریعت کا حکم ان کو دیا جا رہا تو بڑا ان کو حسد تھا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ ہے لیکن اللہ کنفرم کر رہا ہے کہ ان کو دے رہا ہے کہ تم لوگوں کا پرویہ تو ایسا ہے کہ اگر کچھ پھوٹی کوڑی بھی اگر ہوتی وہ بھی تم واپس نہ کرتے کہ یہ ایٹیٹیوٹ تھا انفورچنیٹلی ہمارے ہم بھی بہت سے لوگوں میں ایسی حرکتیں ہو گئی ہیں آپ خود فیصلہ کر لیجئے آپ کے جاننے والے ایسے لوگوں کو دیکھنے وہ بھی ایسا ہی ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے ہمیں اسے بچنا ہے اس لیے ہم یہ پڑھنے ہیں قرآن پاک کا پھر اہلے کتاب کے لیے انظار عام پر اور ان کی گمراہی کی پروپیگنڈا میں مزید باطن بھی بتا دی لیکن ان پر افسوس انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی سو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے اور ایسے بھی ہیں جو اس سے مو موڑ گئے اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزق کی بھڑکتی آگی کافی ہے یعنی خود تورات کے اندر ہی یہ استثناء جو پانچویں بکھ ہے بائبل کی آپ آخری دو پیجز میں آپ پڑھ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر ہے وہاں میں اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی آپ میں ایک نبی آئیں گے جو آپ کے بھائیوں یعنی جو بنی اسماعیل کی ہوں گے تو آپ نے ان کی پوری آپ نے ان کی خدمت کرنی ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا اور یہ نسل در نسل یہ چلتا آیا آج بھی آپ بائبل میں پڑھنے وہی حکم آ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ یہ آپ کے لئے بڑی نائتی ہے چاہیے مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے تو وہ تو یہ بڑی دعائیں کرتے تھے کہ بھی یا اللہ یہ نبی کو آخری کو لے آئے ہم لے آئے تاکہ ہم لوگ ایک سپر پاور بننے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ بھی گئے اور یہ پہچامتے تھے بڑی اچھی طرح کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن پھر بھی یہ تعصب کی وجہ سے یہ ان سے دور رہتے تھے تو یہ لگتی تو یہ سورة البقرہ میں آپ پڑھ چکے کہ یہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہ بتا دیا گیا پھر فرمائے ان اللہزین کافروا بی آیاتینا سوفا نسلیہ نارا کل ما نضجت جلودہ بدلناہ جلودا غیرہ لیذوق العذاب جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں ہم ان قریب ایک بڑی آگ میں جھنک دیں گے ان کی خالے سب پک جائیں گے پھر ان کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں بے شک اللہ عزیز و حکیم یعنی جن لوگوں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے حضرت عیسی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ مان چکے تھے اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کا انکار کیا تھا تو ان کا پھر یہ ریزلٹ ہے کہ آخرت میں ان کی خالے پک جائیں گے پھر دوبارہ بن جائیں گے پھر ان کی صدا یہ چلتی رہ گی پھر پوزیٹیف بھی ان کو بتا دیا اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے ان کو ان قریب ہمیں ایسی باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لئے ہمیں پاکیزہ بیویوں ہوں گے اور انہیں ہم ایک گھنی چھاؤں میں رکھیں گے یعنی بالکل محبت کے ساتھ اللہ تعالی جنت میں انہیں پہنچا دیں گے اس کی ایگزیمپل وہی ہے کہ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئیتے ہیں اور ایمان لے کہ ان کو اس دنیا میں بڑا عجر ملا اور آخرت میں ان کا عجر اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے لئے تیار ہے اس کے بعد پھر جتنے یہودی آئے تو آپ خود انہی کی بکس ہسٹری کی آپ پڑھ لیں تو وہ خود بتائیں گے کہ جناب ہم لوگ ہمیشہ سرنڈر ہی رہے یعنی جس عمانے میں ہم مسلمانوں کے رہے ہیں تو تب ہم پھر سکون میں رہے ہیں اسپیشلی سپین میں جا کے یہ بڑے عمان سکون میں رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح یہ فلسطین میں بھی بہت سے یہودی رہتے رہے رہتے رہے بڑے عرصے تک یعنی خود حضرت عمر عبیلہ ان کو خیبر سے اٹھا کر اور ان کو پھر فلسطین میں لے گئے تھے اور بڑے اچھے کیت ان کو دے دیئے تھے کہ چلو بھی آپ یہ کریں انجوائے کریں تو بڑی اچھی حالت میں رہے لیکن ہاں یہ ہے کہ کیتھلک کرسٹنز جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمیشہ ان کی لڑائی جھگڑے ہی رہے اور ان سے بہت مار کھاتے رہے اور ابھی ہمارے زمانے میں جیسے ہٹلر نے بہت بری طرح ان کو تباہ کیا اور اسی یہودیوں میں فیملی میں ایک صاحب تھے جو ڈاکٹر اسد ان کا نام ہے تو ان کا یہ ہوا تھا یہ 1903 میں پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کو جرمنی میں ایک جوب ملی تھی اقبار کی کہ بھی ان کو یہی جوب دی گئی کہ آپ عرب ممالک میں جائیں اور وہاں سے آپ چیک کر کے اور سیچویشن کرتے رہے تاکہ ام اقبار میں یہ آپ کے پورے آرٹیکل جو ہم لکھیں تو یہ چلتے رہے اور یہاں اتتے اتتے انہوں نے قرآن پاک کو پڑا اور تورات انہوں میں پڑی ہوئی تھی اب کمپیرٹیو سٹڈی کی تو وہ ایمان لے تھے اور جب ایمان لے آئے تو پھر دوبارہ وہ جرمن چلے گئے اور اپنی بیگم کو بھی پورا بتایا وہ بھی ایمان لے پھر وہ بھی دونوں حج کر میں آئے اور ان کی خاتون فوت ہو گئی تھی تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ این سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اسد صاحب کو تو کچھ نہیں ہوا کہ وہ ان کو علامہ اقبال نے سپیشلی گلالی آتا ہے کہ آپ انڈیا میں آئیے اور آپ آ کے یہ دینی خدمت آپ کریں تو وہ آ گئے تھے تو لیکن ان کی پوری فیملی جو بھی یہودی تھے ان سب کو جرمنوں نے بری طرح مار دیا تھا ان کی فیملی میں کوئی بھی باقی نہیں گا تو پھر اسد صاحب جب پاکستان بنا تو ان کو سب سے پہلا پاسپورٹ ان کے نام پر بنا پاکستانی اور پھر ان کو ایمبیسیڈر بنا کر عرب ممالک کے لیے اور پھر یورپ اور امریکہ کے لیے وہ رہے اور اب 1992 میں وہ فورٹو ہے تو دیکھئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اچھی آلت میں رہے تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا اور جو ملکر ہیں اور جن میں تاثب ہیں تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کھا کیا ریزلٹ ہوگا تو جنب یہ تھا اس میں بہت سے سوالات ہوں گے آپ کے ذہنے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے پھر انشاءاللہ اس کی مزید ڈسکشن ہم آگے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ